بینگلورو میں منگلوار کو وپخشی دلوں کی دوسری بڑی بیٹھک ہوئی اس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے لیکن بیٹھک کے بعد جوائنٹ پریس کانفرنس میں بیہار کے مکھے منتری نیتش کمار ڈپٹی سی ایم تیجسپی یاداو اور راجت سپریموں لالو پرساد یاداو نظر نہیں آئے اس پر بھاچپا نیتاؤں نے سوال کھڑے کیے سوشیل موڈی اور کینڈری راجے منتری اشفینی چوبے نے ٹویٹ کر کے نیتش کے ناراض ہونے کی بات کہی اس کے بعد بیہار کی راجنیتی اور میڈیا میں کئی سوال اٹھنے لگے اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ کیا وپخشی ایکتہ کے سوطردھار رہے نیتش کمار اور لالو پرساد یاداو ناراض ہو گئے ہیں حالانکہ اس پر بدوار کو نالندہ کے راجگیر میں مکھے منتری نیتش کمار نے اپنی بات بھی رکھ دی انہوں نے کہا کہ ہم کسی بات سے ناراض یا خفا نہیں ہیں بھاچپا کا اس بیٹک سے کیا لینا دینا ہے بیٹک میں سب بات ہوئی ہے سب کے سجھاو آئے ہیں اور اس کے بعد ہی کچھ گھوشت کیا گیا ہے اس کے بعد پریس کانفرنس ہونے والی تھی تب ہم نے کہا کہ اب ہمیں جانے دیجئے اور تو میٹی میں سب بات ہوئی ہے نا سب طرح کی بات ہوئی ہے سارا طرف سے بات سب لوگوں کا سجھاو آیا ہے اور اس کو لوگ کیا فائنلی اور وہ گھوشت کیا گیا ہے اس کے بعد ہم لوگ نکلیں ساتھیں سب کھانا کھائے ہیں اور اس کو آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہونے والی تھی تو ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور ہم کو جانے دیجئے ہم لوگوں کو سلے پورے بیہار والے تینوں جب صحیح سمیں آئے گا تب اس کی سمبھاونا ہے کچھ اور بھی لوگ شامل ہوں گے بینگلورو میں انیک پارٹیوں کی بیٹک ہوئی ماں سب بات کہہ ہی دیئے اور سبھی باتیں مان بھی لی گئی اس کے بعد چلے آئے نیتش کمار نے کہا کہ پریس کانفرنس میں نہیں تھے میری اچھا راجگیر کی ہو رہی تھی اسی لئے ہم وہاں سے آ گئے سیوچک نہیں بنایا جانے پر ناراضگی کے سوال پر کہا کہ میری کوئی چوئس نہیں ہے 23 جون کو پٹنا میں وپکشی ایکتہ کی پہلی بیٹک ہوئی تھی اس میں تیہ کیا گیا تھا کہ اگلی بیٹک کانگریس کی نیترت میں ہوگی اس میں گڑبندن کا نام سیوچک اور کومن منیمم پروگرام کے ذات سیٹ بٹوارے کے فارمولے کی گھوشنا کی جائے گی لیکن بینگلورو میں ہوئی بیٹک میں صرف گڑبندن کے نام کی گھوشنا کی گئی نہ تو سیوچک کے نام پر سہمتی بن پائی اور نہ ہی سیٹ فارمولے پر کوئی بات بنی اس کے لئے اب اگلی بیٹک ممبئی میں ہوگی راستہ جیوی پر آپ کو ملتی ہے دیش دنیا سے جڑی ایک سے بڑھ کر ایک خبریں آپ بھی جڑیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبارہ مت بھولیے گا